دیکھتے ہیں جا کر کہ وہ بھائی صاحب آخر در کیا کر رہے ہیں دیکھیں مارا لیڈر بھی کبھی سویا تھا عمران خان صاحب کوئی بھی سوئے تھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جھاڑیوں کے اندر ایک بھائی صاحب مجود ہیں دیکھتے ہیں جا کر آخر بھائی صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں آئیے کیمرو مین میرے ساتھ دیکھتے ہیں جا کر کہ وہ بھائی صاحب آخر در کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا کر رہے ہو ادھر بس بیٹھا ہوں سر یہ کیا ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ تو خان صاحب کی بک کیا کر رہے ہو ادھر پڑھ رہا ہوں بس جلسے پہ گیا تھا تو جلسہ ہونے تو واپس آگئے ادھر پھر کیا کر رہے ہو بس ادھر ویسی بیٹھا ہے خان صاحب کی بک پڑھ رہا تھا ادھر آجو ادھر بیٹھونا ہے ہاں جی اب مجھے بتاؤ ادھر کیوں لیٹے ہوئے تھے جھاڑیوں کے اندر بس ویسے ہی خان کا جلسے پہ گئے تھے تو واپس آگئے جلسہ ہونے لیڈرشپ میں تو کہتے ہوئے کہ جلسہ ہونا نہیں ہے تو بڑا مایوسی ہوئی ہے بڑی اتنی دور گئے تھے جلسے پہ سپیشل تو واپس آگئے ہیں تو یہاں پہ آگئے بس لیٹ گئے ہیں تو بیٹھے تھے افسوس کر رہے تھے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے تو اس کو دیو اندر جیل میں ہے وہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ ہماری بام کچھ کر رہے ہیں سارے ملکے ہم نہ ہماری جو ملکیاں دارے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو بس یہ مایوسی سے سوڑی سیسی لیے لیٹا ہوا تھا جھاڑیوں میں لیٹنے کا کیا مقصد ہے جھاڑیوں میں کچھ ہو جاتا آپ کو دیکھو نا کتنی بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں کچھ ہو جاتا پھر نہیں کچھ بھی نہیں ہونا جان بھی حاضرہ خان صاحب کے لیے تو یہ تو پھر جھاڑیاں مرنے گئے تھے شریف بننے گئے تھے تو کوئی بات نہیں اگر جان زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہوں تو وہ خان کے نام ہے وہ جب بھی چاہیے ان کو دے دیں گے کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اتنے بڑے دیوان ہے جی اتنے بڑا دیوان یہ جو ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ بک یہ خان صاحب کی ہے اچھا با دیوان یہ بک پڑھتے رہتے ہیں جی پڑھتا رہتا ہوں ساری پڑھی ہوئی ہے بس دوبارہ بڑھ رہا ہوں جتنے دفعہ پڑھنے ہوترا ہی مزہ آتا ہے تو اور موٹیویشن آتی ہے اور سن کے پتہ چلتا ہے کہ بندے نے ہمارے ملک کے لیے کیا 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 اور کیا کیا سیکریفائس کی اپنی زندگی کے لیے نہیں ادھر رہنے کی بجائے خان صاحب کے لیے کوئی جدو جہد بھی کیا جدو جہد یہی ہے کہ وہ جہاں بلاتے ہیں چلے آتے ہیں اور میں نے ان کے لیے گانا بھی لکھا ہے تو میں آپ کو گانا بھی سنا سکتا ہوں اچھا خان صاحب کے لیے گانا لکھا ہے آپ نے میں نے گانا لکھا ہے پھر سنائیے ہمارے آڈیو لیڈر نہیں کوئی خان دے ورگا خان دے ورگا ہونا نہیں کوئی خان دے ورگا لیڈر نہیں کوئی خان دے ورگا خان دے ورگا خان دے ہندیا غربت نہیں سی خان دے ہندیا غربت نہیں سی غربت ہوئیے خان دے ورگا خان دے جلسے خان دے جلسے خاموشی ہوئیے تھوڑ دینا تو لیڈر نوی کوئی خان دے ورگا خان دے سارے دشمن بن گے خان دے سارے دشمن بن گے خان دے سارے دشمن بن گے اپنے سی جو چورا نڑ رل گے بنی گالا سننی پیئے لیڈر نئی کوئی خان دے ورگا خان دے ورگا اے قابل گوھر ہے جڑی عمران خان صاحب دی قیادت ہے او دے بارے شیر کرنا چاہاں گا شیر اے ساڑا افزل ملوک شیر اے ساڑا افزل ملوک باقی کیادت ستی پیئے لیڈر نئی کوئی خان دے ورگا خان دے ورگا اور مقالمہ ہمارا یہ ہے لوگوں سے اور آرمی چیف سے اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان سے کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری کسی کے خلاف لڑائی نہیں ہے ہمارا ایک مدہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہمارا جو ایڈنٹیٹی ہے وہ پاکستان کے نام سے ہے تو ہمیں پاکستان میں رہنے کے سارے اختیار ہونے چاہیے ہمیں ملک پر بات کرنی چاہیے جو کچھ ہمیں نہیں مل رہا ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے اور لیڈرشپ ایک الگ بات ہے خان صاحب ہمارے ملک کے لیڈر ہیں تو انہوں نے پاکستان میں بیسکلی رہنے کا مطلب بتایا کہ آپ جو رہ رہے ہیں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہے ہیں تو پھر ادھر لیٹنے کا کیا مقصد تھا کیوں لیٹے ہوئے ہیں یار میں اسلام آباد گیا تھا اپنا خرچہ کر کے اپنے پیسے لگا کے گیا تھا تو میں ایک مزدور آدمی ہوں بیسکلی تو کیا کام کرتے ہو میں بیسکلی دالچاول لگاتا ہوں تو ایک مزدور آدمی ہوں تو میں نے اپنے پیسے ویسے جوڑ کے تو میں اسلام آباد گیا ہوں تو جب میں نے جا کے دیکھا ہے جتنی عمران خان صاحب کی قیادت تھی ساری پیچھے وہ ساری سوئی پڑی ہے بہت مشکل حالات میں پاکستان اس ٹائم میں ہے تو یہ سمجھ نہیں آری کہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ مطلب اگر کوئی بندہ پاکستان کے لئے کچھ بول رہا ہے پاکستان کے حد کے لئے کچھ بول رہا ہے تو میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں ہر بندے کا حق ہونا چاہیے نا اپنے ملک میں رہتے ہیں ہم ازاد ملک میں رہتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں ہم ازاد ہو گئے چودہ دست کو جی تو ہم جب کہتے ہیں ازاد ہے تو ازادی تو پھر ہر بات کی ہوتی ہے ہر کام کی ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں اپنے حق کے لئے آپ بول سکتے ہیں اگر آپ اپنے حق کے لئے بول سکتے ہیں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں ہماری لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے کسی سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ہمیں تارگر بندہ کر کے ہم چل رہے ہیں کچھ بندے ہیں ایسے ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں ہماری لڑائیں بتایا ہے کہ ان سے آپ نے بچنا ہے یہ وہ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے ان سے خطرہ ہے اپنے ملک کو اچھا مجھے بتاؤ خان سب سے اتنی محبت کیوں ہے کیا بجائے اینی من ریزن خان صاحب سے محبت شروع سے ہی ہے تو ایک ان کا جو پوائنٹ آف ہے اس پر ہم ڈٹیں ہوئے تو اس لئے محبت ہے ان سے ایک حق ہے تو وہ محبت جو ہے میں آپ کو گانے میں سناتا ہوں ایک اور گانا ان کو ڈیڈی کر کرنا چاہتا ہوں ہم نہ باز آئے گے محبت سے ہم نہ باز آئے گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا جان جائے گی اور کیا ہوگا خان صاحب کے لئے یا کسی کے لئے بھی آپ ویڈیو میں آخری پیغام دینا چاہیں سر پیغام تو یہی ہے کہ اپنی حکومت سے آئیمی چیز سے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں کافی دیر ہو گیا تو اب نہیں راج آتا نہیں برداشت ہوتا کہ ہمارا لیڈر ملک کا جو اندر ہے تو یہ بڑی دکھولی بات ہے جو برداشت نہیں ہوتی کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جھوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسے پلیز خان کو رہا کر دیں یہ میری آپ سے التجاہ ہے دونوں ہاتھ جھوڑ کے اب کافی دیر ہو گیا تو برداشت نہیں ہوتا مہربانی آپ کی شکریہ